بندہ سمجھتا ہے میں سعودی کاروبار کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہا ہے میں سعودی کاروبار کر رہا ہوں لوگ تو میری عزت کر رہے ہیں مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں میں موزرین شہر میں شامل بھی ہوں لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بولاتے ہیں میں ایم پی اے بھی منتقب ہو گیا ہوں مجھے وزارت کا کلمدان بھی سونک دیا گیا ہے وہ میاں اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہوتے کیا ہیں وہ یہ نہیں چھینتا وہ ہدایت چھینتا ہے وہ روٹی نہیں چھینتا وہ تو نمرود کو بھی روٹی دیتا تھا اس نے کبھی سونج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں روشنی نہ کر یہ ہامان کا گھر ہے یہ کارون کا گھر ہے یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے چاند کو کہتا ہے اپنی کرنے بکھیر سرج کو کہتا ہے اپنی روشنی بغیر جس طرح با یزید کے گھر میں روشنی ہوتی ہے اس مکار کے گھر میں بھی ایسے روشنیں ہوتی ہیں فرق نہیں پڑتا تو وہ کرم نوازیاں تو نہیں رکھتی لیکن اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے تو علاہ نے جنگ ہوتا ہے تو پھر وہ ٹکریں بھی مار رہا ہوتا اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے اس کا ماتھا جھکرا ہوتا ہے دل نے جھکرا ہوتا کیونکہ ہدایت سلب کر لیتا ہے جب اندر سے روحی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شان رہو نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں بل سکتی کہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے تو پھر وہ عمر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہوں آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ بندے گئے تو سنتر ٹروک سے بن جائیں گے آج دنیا تحقیق و جستجو کر کے نماز اور دوران خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں اچھی بات ہے نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ بند لے تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ فلا عمل کرتے ہیں تو فلا ہوتا ہے لیکن صاحب ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں بانتے ہم محمد عربی کی ادا کے لیے بانتے ہیں دوران خون کے لیے نماز نہیں پڑتے ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا پر جوکاتے ہیں تو حکمتیں بھی ہیں وہ برکتیں زیل میں آتی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ حکمتیں معلوم نہ بھی ہوں تو ہم عمل کرتے ہیں یہی تو ہے کہ یوں میں نونہ بل